اسلام علیکم پنجاب ویدر ریپورٹ پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مشکور ہیں کہ آپ نے ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکھالا اس وقت پنجاب کے جنوبی راکے بیشتر مقامات پر بادلوں کی لپیٹ میں ہیں اور کئی مقامات پر صبح سے اس وقت تک بارش ہو چکی ہے اور کئی مقامات پر بارش کا سلسلہ جاری ہے اس وقت راجنپور کے علاقے کافی گہر ہیں بادلوں کی لپیٹ میں اور کئی مقامات پر بارش کا سلسلہ جاری ہے رحیم یار خان کے علاقوں میں بھی یہ بادل داخل ہو رہے ہیں مختلف شمالی شمال مغربی علاقوں سے بارش کی اطلاعات محصول ہوئی ہیں امید ہے کہ سادق آباد خان پر کوٹ سبزل کوٹ مٹھن کے علاقوں میں بھی بارش دیکھنے کو مل جائے گی ابھی فیلحال یہ سسٹم رات تک رہے گا مختلف مقامات پر بارش کے امکانات موجود ہیں اس کے لئے ملتان، بہاول نگر، بہاول پورے، ویہاڑی، لودھران، خانے وال، لئیہ کے مختلف علاقوں سے بھی بارش اور یارہ باری کے اطلاعات محصول ہوئی ہیں مظفرگڑ کے محدود علاقوں میں بارش ہوئی ہے ویسے جہاں تک ہماری بات ہے جہاں ہم رہتے ہیں مظفرگڑ میں وہاں پر صرف بادل چھائے ہوئے ہیں صبح سے کسی بھی خاطرخہ بارش کا کوئی امکان ابھی فیلحال نظر نہیں آ رہا بات کی جائے باقی پنجاب کے علاقوں کی اس وقت بھکھر اور سرگودہ کے علاقوں میں مختلف مقامات پر بارل ٹویلپ ہو رہے ہیں بارش کا امکان موجود ہے اس کے لئے جہل ہم کے علاقوں میں بھی گجنوالہ ناروبال کے علاقے بھی بادل بن رہے ہیں اور مختلف مقامات پر بارش کے امکانات موجود ہیں امید ہے کہ ساٹھ جون کو بھی پنجاب کے انہیں مشرقی اور شمال مشرقی علاقوں تک سات جون کی صبح تک یہ بارش کا سلسلہ مختلف مقامات پر جاری رہ سکتا ہے دوپاہر کے بعد پھر سے نئے بادل بن سکتے ہیں کیونکہ ابھی مغربی سسٹم کا اثر بھی ہے اور جو سرکولیشن ہے وہ جنوبی پنجاب کے یہاں پر علاقوں پر موجود ہے تو راجستان کی علاقوں میں بھی بادل بن رہی ہیں بارش دیکھنے کو مل رہی ہے مغربی سسٹم اور سرکولیشن کا اثر مل کر زیادہ تر جو بادلوں کی development ہے وہ جنوبی پنجاب میں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے سات کو ان میں کچھ بادلوں میں کچھ کمی دیکھنے کو مل سکتے لیکن آٹھ کو ایک اور جو ہے مغربی نظام کے اثرات پڑیں گے سرکولیشن جو ہے ان علاقوں پر موجود ہوگا تو آٹھ کو بھی پنجاب کے جنوبی وسطی اور مشرقی علاقوں میں وسیع پہمانے پر بادل ہو سکتے ہیں بارش دیکھنے کو مل سکتے ہیں ویسے آج جنوبی پنجاب کا رن تھا جنوبی پنجاب کے کئی علاقوں میں اچھا سپیل دیکھنے کو ملا ہے بہر عرب میں سمندری دفان بن رہا ہے تو پنجاب کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا ویسے انشاءاللہ پاکستان کو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا یہ کمزور ہو کر یا پھر سائیکلون کی حالت میں امان کے ساتھ ٹکر آ سکتا ہے امان کو خطرہ ابھی نظر آ رہا ہے لیکن پاکستان کو فیلحال بظاہر تو کوئی خطرہ رکھائی نہیں دے رہا دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی رحم فرمائے ویسے اگر پاکستان کے ساحل سے ٹکر آتا بھی ہے تو پنجاب تک اس کی اثرات نہیں پڑیں گے اس لئے پنجاب والوں کو جو ہے وہ اتمنان رکھنا چاہیے یہاں آپ کو اگاہ کرتا چلوں کہ بارہ تیرہ چودہ جون سے پنجاب میں ایک نئے سلسلے کے اثرات پڑیں گے ایک سرکولیشن جو ہے وہ یہیں بھارتی پنجاب اور پاکستانی پنجاب پر بنے گا اور پنجاب کے ان شمالی شمال مشرقی مشرقی علاقوں میں جو کہ بھارتی پنجاب کے ساتھ ہیں ویسے بھارتی پنجاب سے اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو یہ بھی سونے لیں وہاں پر بھی جو ہے تیرہ چودہ جون سے لے کر آگے یہاں پر شریر موسمی حالات بن سکتے ہیں اور یہاں پر موصلہ دار بارشیں بھارتی پنجاب میں متوقع ہیں راجستان میں بھی بارشیں دیکھنے کو ملیں گی ہمارے اپنے پنجاب میں بھی جس میں لاہور ڈیویجن سیال کوٹ اس کے علاوہ نارو وال شکرگڑ راول پنڈی جہلم اس کے علاوہ خوشاب تلہ گنگ وادی سون میاں والی اٹک جنڈ بسال کے علاقے شامل ہیں سرگودھا چکوال چاولی اچالی کندوال بھلوال ملکوال خاریاں حافظ آباد منڈی بہاودین گجران والا گجرات ان تمام علاقوں میں کافی اچھی بارشیں دیکھنے کو ملیں گی سہی وال بہاول نگر پاک پتن ہڑپا نئی والا بنگلہ پیر محل ٹوبہ ٹیک سنگ جھنگ ان علاقوں میں بھی بارش کے امکانات موجود ہوں گے بہاول پور ویہاڑی لودرہ ملتان مزفرگر ڈیرہ غازی خان دیہ کے علاقوں میں بھی بارش کے امکانات موجود ہوں گے لیکن یہاں فی الحال رحیم یار خان راجن پور کے اجلا میں کوئی خاطر خواہ ایکٹیوٹی ہوتی نظر نہیں آ رہی لیکن مغربی سسٹم کا اثر ہوگا تو ان علاقوں میں بھی بارش کے امکانات بن سکتے ہیں ویسے پنجاب بھر میں امید ہے کہ کہیں ایک کہیں دو تو کہیں تین اچھی بارشیں تین اچھی بارشیں جو ہیں وہ پنجاب کے شمالی شمال مشرقی علاقوں میں دیکھنے کو ملیں گی البتہ جنوبی پنجاب میں کہیں ایک تو کہیں دو اچھی بارشیں اس دوران دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس مطلب آپ کو وقتاً فوقتاً اگاہہ کرتے رہیں گے مل سکتے ہیں